میرا چینل سبسکرائب کریں پر ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن زمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن شفاعتِ شہِ بطہا نصیب ہو تو مجھے نہ مال و ذر کی حوز نہ ہر سے لالے یمن تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے جو عزلی ہے عبدی ہے سمدی ہے سرمدی ہے درود لا محدود اس آقا کے لیے کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے شاہ صاحب آپ کی توجہ سے ایک جملہ ادا کرنا جاؤں گا دعا کی غرص سے کہ درود دانائے غیوب کی اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں کہ جن کے صدقے سے درود میں تم درود آیا جو بول سکتے ہو وہ ضرور مہربانے کرنا جس غریب کو سمجھ ہی نہ آئے میں داد کی طبقوں کیا رکھوں بولنے والے چیرے موجود ہیں بلکل سریکی بھی بھی پڑھیں گے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا درود رسول پاک کی اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں کہ جنہیں درود نے خود بڑھ کے سلام کیا سلام آلِ اطہار اصحابِ والا تبار اور ازواجِ متحرات کے لیے آج کی یہ روح پرور کیف آور وجدہ فری محفلِ نور و نخط اور بزمِ نور و سرور بامِ اروج پہ ہے سنا خان دوست اپنی عقیدتیں بارگاہِ رسالت ماب میں پیش فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ بالترطیب ہم انہیں صدا بھی دیں گے اور وہ اپنی عقیدتیں مکمل بھی فرمائیں گے میرے انتہائی کرم فرما جن کے بابا جان سے میری نیاز مندی کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور یقیناً ان کا روحانی فیض جو آج بھی جس سے میں فیض لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے لختے جگر اور رورِ نظر آلِ نبی اولادِ علی پیرسید شفکین مصطفیٰ شاہ صاحب گلانی دامت برکات ملالیہ اور جتنے بھی سعداد علماء مشایخ وارثانِ مسجد و محراب سیدِ عالم کے دیوانی مصدیِ توصیفِ مصطفیٰ کے مصدانے اور شمعش کے رسالت کے پروانے اس محفل میں جلوہ گر ہیں میں دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جنابِ محبوب عالم صاحب کہ جو ہم سب کے مشترکہ محبوب پھیرے ان کی محبت کی زندیر میں گرفتار ہو کے میں حاضر ہو گیا بڑے تسلسل سے کئی سالوں سے بارہا مرتبہ یہ حکم فرماتے رہے اور میں راہ فرار اختیار کرتا رہا لیکن اس مرتبہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ان کا حکم اس قدر اور پھر ہمارے وہ دوست جو ان کی اور ہمارے مشترکہ کرم فرما ہیں پھر ان کی طرف سے بھی احکامات جاری ہوئے بہر طور ان کی وجہ سے میری زندگی کی ایک اور تاریخ اور کالی رات نبی کے ذکر سے روشن اور منور ہو رہی اب چونکہ وقت کی تنابے بھی چھٹی ہیں اور مجھے اپنی نظامت اور نقابت کا لوحہ بھی نہیں منوانا میں دنیا کے بارہ چودہ ملکوں سے اپنی داد وصول کر چکا ہوں یہاں تو صرف حاضری مقصود ہے اور دعا کی غرص سے حاضر ہوا ہوں لیکن میرے خاموش سامین میں نے وقت بچانا ہے وہ سارا پڑھوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں تھوڑا وہ سن لو جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میں نے اپنے تین جو وقت بچانا ہے اس کے لیے یہ کلیہ قائدہ قانون ضابطہ صلیقہ طریقہ کرینہ بنا لیا ہے نہ میں ایک بات دو بار کروں نہ آپ ایک بات دو بار سنیں آپ بولنے پہ آ جائیں میں پڑھنے پہ آ جاؤں محبو بھائی اب چونکہ میں نے آپ کے نام کا وظیفہ کیا ہے ملتان سے یہاں تک تو آپ یہاں بیٹھ کے بھی اگر غیر حاضر رہے تو پھر ہماری حاضری نامکمل رہے گی بس اس محفل میں آپ جلوہ گر ہیں تو بس اس یقین سے آؤ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے تمہارے ہو گئے اب اس لیے پوری توجہ رکھیں اور ویسے بھی اپنی نماز میں نہیں ہوتا ادھر ادھر دیکھنا جب آپ حاضر رہیں گے تو پھر ہی حاضری حضوری کی منزل کو پہنچے گی پوری سرشاری کے ساتھ پوری کیفیات اور مکمل جذبات کے ساتھ مجھے انہوں نے سرگوشی کی ہے کہ آپ سرائکی میں کچھ پڑھیں میں انشاءاللہ ضرور سرائکی میں پڑھوں گا لیکن جو بندہ اخبار پڑھ لیتا ہے خبرنامہ سن لیتا ہے کرکٹ میج کی کومنٹری سن لیتا ہے وہ میری ٹوٹی پھوٹی اردو تو ضرور سنے گا اور جس میں میں سرہ سر سید عالم کی شان بیان کروں گا بس یاد رکھو ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی ڈنگ میں ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی موڑ پر ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی میدان میں کبھی نہ کبھی بیابان میں ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مکرون ہے اللہ رب العزت کے احسانات کا اور ان احسانات میں جو احسان عظیم ہے وہ یہی ہے کہ محب نے اپنا محبوب اتا دیا آئی تہدیس نعمت کے طور پہ ہم اس محفل کو سجا رہے ہیں سہبان میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور چوتھے مصرے پہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے آپ کو سننا کیا ہے کہہ رہا ہوں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں آپ کے بھائی ہیں نا وہ ہی کٹس ہیں آپ کے آئیس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں میں نے پہلا مصرہ پانچ سے چھ مرتبہ پڑھا ہے آپ کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی کوئی خاص رسپونس نہیں ملا کوئی خاص داد اور دعا نصیب نہیں ہوئی کوئی خاص ربط پیدا نہیں ہو سکا اگلا مصرہ اتنا بڑا ہے ساری رات بولو داد چھوٹی پڑ جائے گی مصرہ بڑا پڑھوں گا دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے سمجھتا کون ہے پھر بولتا کون ہے اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں اگلا مصرہ پڑھنا میں نے ہے سننا آپ نے ہے سنانا میں نے ہے سمجھنا آپ نے ہے اپنے خالق سے کہہ رہا ہوں ذات واجب سے کہہ رہا ہوں پالانہار سے کہہ رہا ہوں کائنات کے بنانے والے سے کہہ رہا ہوں میرے اللہ مجھے تحفیق دے انہیں سمجھا سکوں انہیں سلائیہ دے یہ سمجھ کے بول سکیں دوسرا مصرہ پڑھو واجب سمجھ کے نہیں اوجب سمجھ کے اپنا ہاتھ بلند کر کے نبی کا استقبال کرنا کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں اس سے انکار بھی نہیں ہے سرکار کا لنگر ہے لیکن میرے لفظ قتل ہو جائیں یہ قتل سوچ کے نہیں آئے میرے لفظوں کا خون نہ کریں میری مدد کریں ہیلپ می میری مدد کریں نووٹ اور گوٹ کی نہیں میری فکر کی مدد کریں جو میں دینے آیا ہوں اپنا معافی ضمیر بیان کر رہا ہوں میں نے کہا دو مصرے آپ نے سنے میں نے پڑھے اگلے دو مصرے زور سے پڑھنے والے نہیں مصروں میں اتنا زور ہے آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی ہم تو محبوب بھی ہمارا محبوب تو کیا کہنے وہ محبوب ہے یہ صرف لفظ محبوب نہیں ہے آپ نے جس محبوب جس محبوب کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جس کا جشن منایا ہے میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہمارا محبوب شاہ جی کی بلا کیا کہنے وہ محبوب ہے جو اٹھے تو فلک کو اروج ملے بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے پسین آئے تو گلشن محکنے لگیں جو لب ہلائے تو انہا دل چھکنے لگیں جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگیں ارے جو بات سنائے تو پھول چھڑنے لگیں ہمارا محبوب تو وہ محبوب ہے کہ جس کے چہرے سے صبحوں کو صویرہ ملے جس کی ظلفوں سے شب کو اندھیرہ ملے جو اشارہ کرے تو آفتاب فک ہو جائے جو انگلی اٹھائے تو مہتاب شک ہو جائے ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ پیدائش کے وقت جس کا نور چمکے تو شام تک کے محلات روشن ہو جائیں ہمارا رسول تو وہ رسول ہے جو پتھروں پر نگاہ کرے تو پتھر درختوں پر نگاہ کرے تو درخت کلمہ پڑھنے لگیں ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس کے در کی چاکری سید الملائکہ جبریلِ امی کرتے نظر آتے ہیں ہاں ہاں سونے جگتے دھے رٹھوں سونے جگتے بیٹھے ہو ٹور گئے ہو میری ماں بولی زبانیں سرے کی میں تھا ابتدائش ریدہ بیٹھاں کے بندے کس لیول پہ اور کس نہج پہ بول سکتے ہیں سماعت کی کس صدرہ پہ بیٹھے ہیں سننے کا کیا میار رکھتے ہیں آپ کی سماعتیں کس قدر بیدار ہیں اور کس قدر سانس لے رہی ہیں میں تو صرف آپ کو دیکھ رہا تھا سوے عدب آدھن سن سونے جگتے دھے رٹھوں سونے عربی دی بکری دھج ہے دیکھن حج ہے سبے سونیاں دا سردار دسم اندھی ہر ہر جاتے گج ہے دیکھن حج ہے توڑے لکھ لکھ واری پہیاں دیکھیں نکھی نہ دیکھتے تھیندہ رج ہے دیکھن حج ہے اندھی خالد کیا تعریف کرے جیندہ دویں جہان تھی بجھے دیکھن حج ہے آسو دی ہی کاغال سناما نہ مار سوچان دے بلے ہے عباد خدا دے مدنی اچھا بیا سارا جہان اتلے جیڑا سنگت سنے دی یار لیا اور سریکی تیرے آنکھے تے پڑی نہیں یا تو تے میں کلے رہوے سن یا سارے اکسن سبان اللہ تیرے ٹھیتا میں کو اردو تے بڑی داد ملی یہ تیرے واسے سریکی جھباس گیا میں سونے جگتے آسو دی ہی کاغال سناما نہ مار سوچان دے بلے ہے عباد خدا دے مدنی اچھا بیا سارا جہان اتلے جیڑا سنگت سنے دی یار لیا اندے سمجھی بخت سبل لے اوڑویں جہانی تریا خالد جے در مدنی دا مل لے خاجہ سہب آدھن کوڑ دا گھوڑ تے مٹھن دا خاجہ سادے من دا راجہ سن خاجہ غلام فرید روئے جلاپن آدھن سہی ہاں ہاں سامل دی نگری توں کعبہ نسارے تے کعبے دا کعبہ خود میدہ یارے سامل دی نگری توں تاوہ نسارے اتھا میں مٹھڑی نیت جان بلب کل لکھائے کل سبھانا کلی سواب تھی سی آج جاک سو تا میری ٹور لگ آدھن سہی اتھا میں مٹھڑی نیت جان بلب سوڑا خوش وسدہ وچ ملک عرب توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے ناتوں مفت وکاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندھڑی ہاں ہم دردے کتیاں نال عدب تتی تھی جو گن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں سنجھ برتے شہر بزار پھراں متن یار ملیم کئی سانگ سبب وا سونا ڈھولن یار سجن وا سامل ہوت ہی جاز وطن آدھیک فریدہ بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب آدھین سہین خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے خلقت کو جیندی گول ہے خلقت کو بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے